ہر بندہ آج کل یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ تقریبا ہر بندہ کہتا ہے میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی میں نے فلان دعا مانگی قبول نہیں ہوئی فلان جگہ گیا دعا قبول نہیں ہوئی فلان سے دعا قبول نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کی نہیں ہوئی والدین سے دعا کروائی نہیں قبول ہوئی اس طرح لوگ بہت سارے کہتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اور رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آخر ہمیں اپنی دعائیں کس طرح قبول کروانی شاہی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے کن عامال سے ہماری دعائوں کو قبول فرمائے گا تو اس طرح کا ایک واقعہ ایک حدیث پاک ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبی نو علیہ السلام کی انہوں نے بھی ایک بار اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی التجا کی پروردگار میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں آپ سے دعا مانگو تو میری دعا قبول ہو جائے تو مجھے اس طرح کے کوئی کالمات بیان فرمائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذو الحج مہینے کے دنوں میں لا الہ الا اللہ اس کا ورد کیا کریں جب پھر آپ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں آپ کی دعا کو قبول فرماؤں گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار یہ کالمات صرف میرے لئے خاص ہیں یا کوئی بھی شخص یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو شخص بھی ان ایام میں یعنی ذو الحج کے دنوں میں اس کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا لا الہ الا اللہ پڑھے گا کہتا رہے گا اور پھر مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا اور اس کلمہ طیبہ کا وزن اتنا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ طیبہ کو رکھا جائے تو یہ ان سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسے آج کل ایامِ ذو الحج شروع ہو گئے ہیں تو اس میں کیا ہے ہمیں اس کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ تو ہمیں آخرت میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا اور دوسری بات یہ ہوگی ہماری دعائیں قبول ہوں گی کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں جلد ہوتی ہیں تو ان کے جو اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے اس طرح ہی ہوتا ہے لیکن دعا جو ہم جائز مقاصد کے لئے اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا